یونائٹڈ سکھ اور سکھ طبقے کے دیگر نمائندوں نے پاکستان میں اخلیتوں کے حقوق کا مسئلہ اٹھایا ہے اور سکھوں کو تحفظ فراہم کرنے کی مانگ کی ہے سکھوں کو نشانہ بنا کر کیے جارہے حملوں کا نوٹس لیا گیا ہے اور انسان حقوق کی خلاف ورزی کے مرتقق حملہوروں کو انصاف کے کٹگھرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کا عظم ظاہر کیا گیا ہے پاکستان میں سکھ پر امن طور سے رہ رہے ہیں خیبر پختونخواہ میں پیشاور کے رشید گڑھی بازار میں 32 سال کے منموہن سنگھ کے بہیمانہ قتل کا تازہ معاملہ سکھ کے تنظیموں نے اٹھایا ہے مختول سکھ چھوٹی موٹی دکان چلا کر گزارہ کر رہا تھا اسے گولی مار کر ہلا کر دیا گیا جس کے بعد اس کے اہل خانہ بے سہارہ ہو چکے ہیں پیشاور میں دو دنوں میں دو سکھوں پر جان لیوہ ہم لوگ کی زور پر مضمت کی جا رہی ہے پاکستانی کونسل خانے جا کر بھی مداخلت کے لیے دباؤ ڈالنے جانے کی بات کہی جا رہی ہے پیشلے دو جنا دے اندر دو کاتلانہ حملے کی تے گئے ایک صدار منمون سنگھ جیتے سردار ترلوک سنگھ جی لیو تھے صدار ترلوک سنگھ جیتے پرسوں حملہ کیتا گیا پر انہ دی جان لیوہ حملہ دے بھاویدو حسطال اندر جی ایڈمیٹی سی تے کل صدار منمون سنگھ جی جو کی پرچوندہ کام کار دے سی اور کلے کلے بریڈ آرنر سی کے اپنے کار دے انہ دا قتل یا نہ حملہ کیتا گیا جی دن در انہ دی موت ہو گئے پشاور چون سکھانوں پشاور چھڑن دی لگاتار چتاونے دیتیاں جا رہی ہیں پاکستان دے اندر انڈپینڈنس تو باب لگ بگ وی لکھ پروار رہی دے سی جیڑے کہ آج کیول ماتر چھے ہزار پروار سات ہزار پروار رہ گئے ہیں اور نیرانتر سکھانوں یا دائے دیتی جاری کی ملک چھڑ دیو اکھلیتان دے اتیا چار کیتا جارے اور تری سرکار کچھ نہیں کر پا رہی میں ہونے ویدیش منطرہ لیانالوی گال کیتی جڑے جوائنٹ سیکٹری پائی نے انہوں نے میرا سمپرچہ میں انہوں نے کیا کیسی پاکستانوں کال سممن کرانگے انہوں نے ہائی کمیشن دے لوگان ویتھے کال طلب کرانگے لیکن اینا چنوٹیاں دے باویود ساڑے سیکٹری ہوتے سرکشت نہیں میں اس دی کڑی نندہ کر دے ہوئی اس دے پردان منطری نوں ایک کہنا چونہ ہے کہ جیت اسی سکھان دے انہیں وڈے قتلے ہم حملے ہو انتو بعد ایک الفاظ بھی نہیں بول سکتے تیس تو وڈی شرمدی کی گالا اکلیتان ہوتے سیف نہیں اس سارے ایسی جان دیں ہمیں پاردی سرکار دے گے پھر تو بینتی کر دائیں کہ وہ جوردار طریقے نہ پروٹیسٹ کرن تاکہ ساڑے سکھانوں ہوتے سرکشا مہیا کر آئی جا سکے بہت ہی دوچبائی کٹنا پاکستان دے وچواپری ہے جتھے پاکستان دے پشاور شہر بیچ سردار مرموحن سکھنا بھی دکاندار سیکھ دا قتل کر دیتا گیا ہے گوڑی کے بارکے وہ نہ انتقل کر دیتا گیا ہے اور پشلے دو دنہ دے وچواپری دوچی کٹنا ہے سردار مرموحن سنگی کی حتیہ کر دیتی گئی ہے جو کہ بہت ہی مند پاگی کٹنا ہے پاکستان دے وچواپری گیا اور ایک پہلی کٹنا ہے نہیں اس کو پہلے میں پاکستان دے وچواپری دیا سکھان دے کٹنا دیا بہت ساری کٹنا ماجڑیوں نے وہاں پر چکی ہیں پر پاکستان سرکار بلوں کوئی جکر بشیش قدم سکھان دے جانبال دی راکھی واس سے چکے ہندے پاکستان دے سرکار بلوں سے کھان دے جانبال واس سے جے کر بشیش کرنے چکے ہندے دوشیاں سے جامعہ مڑیاں ہودیاں تے ایک کٹنا ماں دوبارہ تو ایک بار پھر سے اس کی خبر کروک کر لیتے ہیں گھاتی سے باندی سے بڑی خبر ہے نائی کی چھاپے ماری جاری ہے کشمی سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں تین ازلہ ہیں تین زلے ہیں جہاں کے سات مقامات پر نائی کی چھاپے ماری کاروائی انجام دی جاری ہے اور کہاں جا رہا ہے کہ پاکستانی کنیکشن کو بھی کھانگالا جا رہا ہے کلگام باندیپورا پلواما میں ایجنسی کے چھاپے دیکھے جا رہے ہیں تو سبح سویرے بڑی کاروائی نائی کی دیکھیں جا سکتی ہے ہمارے ساتھ تیجندہ سنگھ سوڑی صاحب جو کی نیوز ایتین جے کے لیچ کے سینے ایڈیٹر ہیں ان کا روخ کریں گے اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے سجندہ سنگھ سوڑی جی کتنا وقت گزرا سبح سویرے ہی نائی کی تاور توڑ کاروائی دیکھنی کو مل رہی ہے تین زلے کے کون سے ایسے ساتھ مقامات ہیں جہاں پر چھاپے ماری چل رہی ہے دیکھیں سنہ ابھی تک جو لوکیشنز ہیں وہ بڑھ کے ساتھ سے بڑھ کے دس ہو چکی ہیں اور یہ جو لوکیشنز کا نمبر ہے یہ اور بڑھ سکتا ہے اس کی سمبھاونہ ہے یہ جو تین ڈسٹکس ہیں یہ ہے گلگام پولواما یہ دونوں ڈسٹک جو ہیں ساؤت کشمیر میں اور تیسرا ڈسٹک ہے بانڈیپورا جو نورت کشمیر میں ہے وہاں پر یہ ریٹ جو ہیں ابھی چل رہی ہے یہ جو نائیے نے ایک کیس ریجسٹر کیا تھا تھا جس میں آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا تھا کہ ڈرون کے ذریعے نارکوٹکس کیش ویپنز اور ایکسپلوزیو ڈیوائز جو ہیں وہ جمہو کشمیر میں بھیجے جاتے تھے لائن آف کنٹرول یا انٹرنیشل بورڈر سے جمہو کشمیر میں حالات جو ہیں انہیں خراب کرنے کے لیے یہ ٹائم ٹو ٹائم پاکستان کی طرف سے یہ ساجش رچی جاتی تھی کہ کس طرح جمہو کشمیر میں حالات خراب کیے جائیں جس میں ڈرگز کو جمہو کشمیر میں بھیجا جاتا ہے جو illegal پینسہ ہے اسے بھیجا جاتا ہے ڈیڈز جو ریموٹ کنٹرول ڈیڈز ہیں یا سٹکی بانس ہیں انہیں جمہو کشمیر میں ڈرونز کے ذریعے بھیجا جاتا ہے جاتا کہ جمہو کشمیر میں حالات خراب کی جائیں اس کے بعد جو ہے نیا نے یہ کیس ریجسٹر کیا تھا اور ابھی لدھ بھگ دس لوکیشنز پہ تین ڈسٹکس جیسے میں نے بتایا ساؤتھ کشمیر کے دو ڈسٹکس اور نورتھ کشمیر کا ایک ڈسٹکس جہاں پر ابھی ریٹ جو ہیں وہ چل رہی ہیں کچھ ابھی فیلحال تو جو جانکاری ملی ہے کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ہے لیکن جو جانکاری مل رہی ہے نیا کے سورسز دوارہ کچھ ریکاوریز کی گئی ہیں کچھ ڈیجٹل ڈیوائز کچھ ڈاکیومنٹس جسے کچھ لوگوں کی انوالمنٹ پرو ہوتی ہے لیکن ابھی ہم اس چیز کا ویٹ کریں گے جب نیا اوفیشل سٹیٹمنٹ دے گی کیا انہوں نے ریکاور کیا ہے کسے ریسٹ کیا ہے لیکن ایک بڑی کاروائی ہے نیا دوارہ ان دیش کے دشمنوں کے خلاف جن کی جو پاکستان کے ساتھ ہندوستان کو کمزور کرنے کی ساجش رچ رہے ہیں کہیں نہ کہیں یہ آتنگوات پر یہ نکھیل بھی اسے مانا جا سکتا ہے صبح صویرے یہ کاروائی دیکھی جاری ہے اور جیسا کہ تیجندس سنگھ سوڑی جی نے کہا کہ یہ سات مقامات نہیں بلکہ دس مقامات تک بڑھ چکے ہیں یہ کاروائی تو ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ امکان ظاہر کیا جارہا ہے کہ دس سے زیادہ اور مقامات ہو سکتے ہیں جہاں پر انعیے کی ریڈ آج دیکھی جا سکتی ہو تو ابھی تک ریکاوری کے حوالے سے تفصیلات سامنے نہیں آ پائیں پوشٹیس کی نہیں کی جا سکتی تصدیق نہیں کی جا سکتی لیکن فیلحال آپ کو بتا دے کہ ساتھ سے بڑھ کر دس مقامات کے حوالے سے جانکاری مل پا رہی ہے کہ انعیے کی چھاپے ماری ان دس مقامات پر چل رہی ہے لیکن تین ازلا ہی اس میں شامل ہیں جس میں باندیپورا اور پولباما اور ساتھی ساتھ کلگام تو یہ تین ایسے زلے ہیں جہاں کہ دس مقامات پر انعیے کی چھاپے ماری جارہی بہت شکریہ اتیجندہ سنگھ توڑی جی اس خبر پر زیادہ جانکاری دینے کے لیے تو صبح صویرے ہی انعیے کی کاروائی دیکھی جارہی ہے منشیات، ڈرون ڈروپنگ اور اسلحے سے جڑے ہوئے ماملے میں یہ کاروائی کر رہی ہے انعیے اور سات مقامات سے بڑھ کر اب اس کا دائرہ وسیع ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے دس مقامات پر جانکاری مل پا رہی تازہ اپڈیٹ کے مطابق دس مقامات پر یہ ریڈ چل رہی ہے کشمیر کے تین زلوں کے دس مقامات پر اپڈیٹ کے مطابق آپ کو بتا دیں کہ چھاپے ماری کاروائی چل رہی ہے